ملکم لرننگ بید بسیم میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس خواہش اور دعا کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں مذکورتے رہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کا جو پرائمری پرپس ہے وہ آپ کو مختلف قسم کی انویسمنٹ سے آگاہ کرنا ہے سو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ پروپرٹی میں انویسٹ کیجئے آپ گولڈ میں انویسٹ کیجئے آپ شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کیجئے لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ برکنگ بھی کیجئے آپ چیک کیجئے کہ آپ کسی فراد کا شکار تو نہیں ہو رہے اور خاص طور پر جب آپ پروپرٹی کی انویسمنٹ کرتے ہیں پروپرٹی میں انویسمنٹ کرتے ہیں اسپیشلی پاکستان تو کچھ چیزوں کا آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ فراد ہیں جو آپ کی ساری پونجی کو ساری آپ کی سیمنگ کو ضائع کر سکتے ہیں تو ہمیشہ بڑا محتاط رہ کے انویسمنٹ کیجئے پروپرٹی میں پروپرٹی کے صرف اشتہارات اور مارکیٹنگ کمپنی کے ایڈز دیکھ کر انویسمنٹ کے بارے میں نہ سوچ لیجئے اسی طرح بہت بڑے بڑے ناموں کو دیکھ کر بھی آپ ان پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے آپ اپنے ہمورد کمپلیٹ کیجئے مکمل طور پر ساری ریسرچ کیجئے اور پھر اس کے بعد انویسمنٹ کرنے کا سوچئے تاکہ آپ کی انویسمنٹ آپ کے لیے کل کو فائدہ من ثابت ہو سکے تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے فائلز کے نام سے بہت زیادہ پروپرٹی میں فراؤڈ ہوئے ہیں اور اسپیشلی بلڈرز نے آپ کو کہا کہ آپ فائلیں لیں ہمارے سے فائلیں پرچیز کریں اور یہ فائلیں مہنگی ہو جائیں گی آپ اگر ایک پروپرٹی لیے سکتے ہیں آپ چار فائلیں لے لیں اور یہ جب مہنگی ہو جائیں گی تو تین فائلیں بھی ایچ کے آپ ایک کی پیمنٹس ڈیریکٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے بڑے فروٹفول ہوں گی اس میں کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہوا لیکن ایک دا انڈ کیا ہوا موسٹ آف دی ٹائم موسٹ آف دی پیپل اس میں ان کو لاؤس ہوا وہ فائلیں آج بھی ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور مارکیٹ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور نہ ہی بلڈر کو ایسا وعدہ کر رہے کہ ان کو جلد از جلد وہ بنا کے دے دے گا سو یہ سب سوچنا آپ کا کام ہے کیونکہ انویسمنٹ آپ کی ہے انکم آپ کی ہے اور کمائی بھی ہوئی میند سے آپ کی کمائی ہوئی جو رقم ہے وہ بھی آپ کی ہے سو آج میں آپ کو کچھ ان فروٹس کے بارے میں بتاؤں گا پروپرٹی کے جو کہ آنے والے وقتوں میں مارکیٹ میں آنا شروع بھی ہو گئے ہیں اور آنے والے وقتوں میں یہ بہت زیادہ آپ کی اٹریکشن بھی حاصل کریں گے تو آپ نے ان سے بچ کے رہنا ہے ان میں انویسمنٹ نہیں کرنا کیونکہ انویسمنٹ کرنے کا مطلب سیونگ نہیں ہے بلکہ اپنی جمع پونجی کو ضائع کرنا ہے سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلا جو چیز ہے جو آج کا ایک بڑا سکیم ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ کے اس کو میں ڈاؤن پیمنٹ کا نام دوں گا اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اکثر ایڈ دیکھتے ہیں کہ آپ ڈاؤن پیمنٹ کر دیجئے اور تین سال کے اندر اندر آپ اپنے پروٹ کا فلیٹ کا یا گھر کا پزیشن لے لیجئے اور اس کے بعد باقی پیمنٹ جو ہے فردر آپ آٹھ سال یا دس سال میں رہتے ہوئے ادا کیجئے اچھا اس میں وہ آپ سے بہت چھوٹی سی ڈاؤن پیمنٹ مانگتے ہیں اور انسٹنس اگر وہ پچاس لاکھ روپے کی پروپرٹی ہے تو وہ کہتے ہیں صرف آپ دس پرسنٹ دے دیجئے اور ہمیں آپ پانچ لاکھ روپے دے دیجئے اور ریمیننگ جو ہے وہ ہم آپ سے آٹھ سال میں لیں گے جس میں تین سال کی کسٹیں ادا کرنے کے بعد یعنی بیس پرسنٹ یا بائیس پرسنٹ ادا کرنے کے بعد ہم آپ کو پزیشن بھی دے دیں گے آپ تھوڑا سا خود بھی سوچئے کیا یہ پوسیبل ہے کیا بیلڈر جو کام کر رہا ہے وہ رفائی آمہ کے لیے کر رہا ہے یا کسی انکم جنریشن کے لیے کر رہا ہے تو دیفنیٹلی ایسا کوئی اس کے پاس پلیٹ فارم نہیں کہ وہ آپ کی بیس پرسنٹ دس پرسنٹ لے کے آپ کو پروپر ایک چیز بھی دے دیں وہ بینک نہیں ہے وہ انویسمنٹ کمپنی نہیں ہے جو آپ کو پچھے سال تک بیس سال تک آپ سے کسٹیں لیتا رہے that means یہ فراڈ ہے یہ سکیم ہے تو آپ نے اس سے بچنا ہے دوسری جو اٹریکشن آج کل بہت زیادہ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ تین ایئرز کے لیے پیمنٹ کیجئے تین سال میں آپ کو آپ کی چیز آپ کے حوالے کر دیں گے دس سے پندرہ پرسنٹ اور ریمیننگ جو ہے وہ آپ سے کمپلیشن کے اوپر لیں گے اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بیلڈر ایسا سودا کیوں کرے گا جس میں وہ آپ سے دس پرسنٹ لے لے اور پھر قسطوں میں آپ سے فردر دس پرسنٹ لے لے اور باقی چیزیں باقی پیمنٹ آپ سے تب لے جب آپ کو وہ چیز ڈیلیور کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک فراڈ ہے یہ بھی پارٹو فراڈ ہے ایسا کچھ نہیں ہونا اس بیلڈر نے آپ کی یہ رقم لے لے نہیں ہے اور پھر آپ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور وہ آگے آگے ہوگا وہ آپ کو ٹائم پہ چیز ڈیلیور نہیں کرے گا اور دوسری صورت نے اگر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ کو چھ سال یا سات سال میں ڈیلیور کر دوں گا یا بڑا پریٹ دے دیتا ہے آپ کو تو اتنے بڑے پریٹ کے بعد وہ آپ کے اوپر ایسکیلیشن چارجز ڈال دے گا اور آپ کو کہے گا کہ اب اتنا ٹائم ہو گیا ہے چیز بہنگی ہو گئی ہے تو آپ کو ایسکیلیشن چارجز دینے پڑیں گے تو اس وقت آپ مجبور ہو جائیں گے آپ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ میں کون سائز ٹیپ لوں آیا میں اس کو کنٹینیو کروں یا میں اپنے پرانی رقم کو ضائع کر دوں تو یہ وہ چیز ہے جو آپ نے خود سوچ رہی ہے جس کا آپ نے پہلے سے خود احساس کرنا ہے کہ ایسی کوئی انویسمنٹ جس میں وہ آپ کو بیلڈر دے دیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا تو اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے تیسرا جو ایک میجر اسکیم اس وقت مارکیٹ میں ہے وہ ہے آپ کا ہائی رائز بیلڈنگز میں انگیسمنٹ اب آپ دیکھیں آپ کو اکثر ہو بشترشتہار آ رہے ہوں گے کہ فلانی ہائی رائز بیلڈنگ یہاں بن رہی ہے فلانی ہائی رائز یہاں بیلڈنگ بن رہی ہے آپ صرف اس میں 10% پیمنٹ دیجئے اور اپنا فلیٹ بک کرا لیجئے آٹھویں منزل پہ دسویں منزل پہ بارویں منزل پہ آپ اپنا اپارٹمنٹ بک کرا لیجئے یا پانچویں منزل پہ اپنی شاپ بک کرا لیجئے اور جب تک ہم آپ کو یہ ڈیلیور نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آپ کو اس کا رینٹ بھی دیں گے تو بھائی یہ بیلڈنگ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3-4 سال کے اندر بنے گی نہیں دوسری آپ نے یہاں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ کیا اس بیلڈنگ کے لوکیشن اتنی اچھی ہے کہ وہاں انویسمنٹ کی جا سکی کئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بیلڈنگ اس جگہ پہ موجود ہے جہاں آلریڈی دس بیلڈنگیں بنی ہوئی ہیں اور خالی پڑی ہوئی ہیں اور وہاں پھر بعد میں کوئی آپ کو کرایا ہی نہیں مل رہا تو ایسی انویسمنٹ آپ کے ڈیڈ انویسمنٹ ہو سکتی ہے سو یہ تین فراڈ میں نے آج آپ کو بتائی ہیں اگلی جو اپیسوڈ ہے اس میں میں آپ کو مزید فراڈ بتاؤں گا جو آنے والے وقت میں اسپیشلی دوہزار چوبیس میں ایکسپیکٹڈ ہیں تو پریز ان سے بچ کے رہیے تاکہ آپ کی اپنی محنت کی کمائی زائیہ نہ ہو سکے اس کے ساتھ آج کے لیے میں اجازت چاہوں گا نیکس پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ